جہن دوستو سنکلپ بھی ہمارے سنسادن بھی ہمارے حوصلے بھی ہمارے ہتیار بھی ہمارے دم بھی ہمارا قدم بھی ہمارا اور کھیل بھی ہمارا کھلاڑی بھی ہمارے ہاں جی دوستو آج پردھان منطری جی نے پیتیس سال کا کھلاسہ کیا اور کہا ہے سینکوں پر مہروان ہوئے سینک ہی سب کچھ ہیں کتنا سینک کو انہوں نے خوش کیا ہے چار الگ الگ بیڈیو انہوں نے کہا ہے پرب یعنی جو بھی فرب ہوتا ہے اور فرب ہوتا ہے پریوار سے ملنا اور میں لگاتا ہے پیتیس سال سے میں اپنے پریواروں کے بیچ میں مناتا ہوں دیبالی یعنی انہوں نے کہا لیپچا ہمارچل میں جہاں سینکوں کے ساتھ دیبالی منانے گئے اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ پچھلے پیتیس سال سے نہ تو میں سی اے میں تھا نہ تو میں پی اے میں تھا لیکن میرا پریوار سینک ہی تھے شاید تیس پہتیس سال سے بھی زیادہ سبے ہو گیا ہوگا میں نے کوئی دیوالی ایسی نہیں ہے جو آپ سب کے بیٹ جا کر کے نم منائی ہو تیس پہتیس سال ہو گئے جب پی ایم نہیں تھا سی ایم نہیں تھا تب بھی ایک گھر و سے بھرے بھارت کے سنطان کے ناتے دیوالی پر کسی نے کسی بارڈر پر جرور جاتا ہے یہ سینک ہے تو دیس ہے دیس کی سرکی سینکوں کے اوپر ہے سینکوں کا بلدان اور سینکوں کے اکھون پسینہ ہی دیس کو آگے بڑھاتا ہے اور میں اس کو بس سکتی بنا کے رہوں گا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہر کوئی دیس سے بیدیس سے چھٹی لے کر کے اپنے پروار کے ساتھ دیوالی منانے جاتا ہے اور میں چھٹی لے کر کے اپنے پروار یعنی آپ کے ساتھ دیوالی منانے آیا ہوں ایک بہت بڑا ایک دیس پریم کا محول کھڑا کیا انہوں نے اور ایک ایک بات کہی اپنے پچھلے پہتیس سال سے کہ جوان نہیں ہمارے لیے سب کچھ ہیں میرے دل میں ایک جگہ ہے کہ یہ میرا پروار ہے کیوں میں ہر سال دیوالی پہ جاؤں الگ الگ آپ چار بیڈیو ہیں اور انہوں نے ساری چیزیں کہیے انہوں نے کہا ہے آج دیس ترقی کے اس رہا پر ہے کہ ہم بے سکی آرثک سکتی بھی بنیں گے مہا سکتی بھی بنیں گے اور دیس کے جتنے نرنے نہیں سنسار کے بے دیس کے بھی جتنے نرنے ہیں ہر دیس ہمارے سے پوچھ کے اپنی رائے شماری کرے گا یعنی اتنی بڑی بڑی باتیں کہیں اور سب کے پیچھے انہوں نے سکتی بتائی سینکوں کی یا سینک مجبوط ہیں تو دیس مجبوط ہے اور انہوں نے دیس کی ارث ببستہ کی بات کی اور دیس میں جو کرونوں جو جتنا انہوں نے کہا ہے کہ دیس اس امرت کال میں یعنی انہوں نے کہا ہے اس کے لئے انڈیا کے بارے بات کہا ہے سارا سارا سرے جوانوں کو دیا ہے آپ یہ چاروں ویڈیو جلود دیکھیں اور کمنٹس کے لئے دھنے بات دو میرے پریبار جنوں میں ابھی کافی اونچائی پر لیپچا تک ہو کر آیا کہا جاتا ہے کہ پروہ وہیں ہوتا ہے جہاں پریبار ہوتا ہے پروہ کے دن اپنے پریبار سے دور سیما پر تینات رہنا یہ اپنے آپ میں کرتب یا نشطہ کی پراکاستہ ہے پریبار کی آپ ہر کسی کو آتی ہے لیکن آپ کے چہروں پر اس کونے میں بھی اداسی نظر نہیں آ رہی ہے آپ کے اتصال اتصال میں کمی کا نام و نشان نہیں ہے اتصال سے بھرے ہوئے ہیں ارجہ سے بھرے ہوئے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ 140 کروڑ دیش سواشیوں کا یہ بڑا پریبار بھی آپ کا اپنا ہی ہے اور دیش ایس لیے آپ کا کرتگی ہے رنی ہے اس لیے دپاولی پر ہر گھر میں ایک دیا آپ کی سلامتی کے لیے بھی جلتا ہے اس لیے ہر پوجہ میں ایک پرارکھنا آپ جیسے بیروں کے لیے بھی ہوتی ہے میں بھی ہر بار دیوالی پر سینہ کے اپنے سرکشابلوں کے جمانوں کے بیچ اسی ایک بھاونہ کو لے کر چلا جاتا ہو کہاں بھی گیا ہے اوض تہاں جہاں رام نباس یعنی جہاں رام ہے وہی ہے میرے لیے جہاں میری بھارتی سینہ ہے جہاں میرے سرکشابل کے جبان تینات ہے وہ ستھان کسی سے کسی بھی مندر سے کم نہیں ہے جہاں آپ ہیں وہی میرا تیوہار اور یہ کام شاید تیس پہنٹیس سال سے بھی زیادہ سبے ہو گیا ہوگا میں نے کوئی دیوالی ایسی نہیں ہے جو آپ سب کے بیچ جا کر کے نم منائی ہو تیس پہنٹیس سال ہو گئے جب پی ایم نہیں تھا سی ایم نہیں تھا تب بھی ایک گھر و سے بھرے بھارت کے سنتان کے ناتے میں دیوالی پر کسی نہ کسی بارڈر پر جرور جاتا تھا آپ لوگوں کے ساتھ مٹھائیوں کا دور تب بھی چلتا تھا اور میس کا کھانا بھی کھاتا تھا اور اس جگہ کا نام بھی سگ پوائنٹ ہے